موسیقی ہماس تھے وہ انہوں نے دو تین فرنٹس پہ لڑی ہے جس میں سب سے پہلا فرنٹ میں نے شروع دن سے آپ کو بتایا تھا سب سے اہم فرنٹ ہے وہ ہے پروپوگینڈا وار اس وقت اسرائیل کی حالت یہ ہے میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتانے جا رہا ہوں ناظرین جو خبریں تھمدل میں آپ نے پڑھی وہ تو بتاتا ہی بتاتا ہوں آپ کو حالت ناظرین اس وقت یہ ہے کہ اسرائیل کو اپنی ان ویڈیوز کو پرموٹ کرنے کیلئے جس میں وہ دکھا رہا ہے جناب کو دیکھیں ہمارے ہاں حماس نے حملہ کر کے تباہی مچا دی حضب اللہ نے حملہ کر کے تباہی مچا دی اس پہ ایڈ لگانا پڑ رہا ہے سپانسر لگانا پڑ رہا ہے جو لوگ سوشل میڈیا سے باقی وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی کوئی ویڈیو یا کوئی میسج پرموٹ کرنا ہو تو آپ فیس بک کو انسٹاگرام یا ٹویٹر کو پیسے دیتے ہیں تاکہ جناب اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں کو دکھایا جائے وہ کرنا پڑ سبوت موجود ہے کہ اسرائیل کے جو افیشل ٹویٹس ہیں جس میں وہ ویڈیوز دکھا رہا ہے اس پہ ایڈ لگا ہوا ہے اور اس کے برعکس حماس سے پوری تیاری کر کے رکھے ہوئی تھی ان خواتین کی ویڈیوز سامنے آئی ہیں جو حماس کی یرگمال ہیں ہم نے حماس ان کو یرگمال بنایا ہوا ہے سات اکتوبر کو جو پہلا حملہ کیا تھا حماس نے اس میں انہوں نے سو کے قریب اسرائیلیوں کو یرگمال بنا لیا تھا جس میں اسرائیلی فوجی بھی شامل ہیں پچاس آٹھ تو فوجی ہیں خواتین بہت بڑی تعداد میں شامل ہیں ان خواتین نے کہا ہے کہ یہ جو مجاہدین ہیں کیا کمال کے لوگ ہیں اتنا خیال رکھتے ہیں ہمارا اتنا سا بھی زخم ہو جائے تو ہماری مرم پٹی کرواتے ہیں دکٹر کو بلا کے حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ ان ظالموں نے جو غزہ میں بمباری کیا انہوں نے اسپتال ملیا میٹ کر دی ہیں تاکہ جو لوگ زخمی ہوں وہ علاج کروانے بھی نہ جا سکے دکٹر مار دی ہیں پکڑ کے انہوں نے اس وقت جو میرا دل ڈوبتا ہے وہ یہ دیکھ کے ڈوبتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے باپ کوئی ماں ان کی لاشیں سر ایسے ڈھیلا پڑا ہوا ہے مریوی لاشیں انہوں نے کہا جناب کہ ان لڑکیوں کے بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہمیں کھانا مل رہا ہے ہمیں پانی مل رہی ہے ہمیں دبائی مل رہی ہے ہم سے بہترین سلوک کیا جا رہا ہے بہترین سلوک کیا جا رہا ہے تو ان کی ویڈیوز ہیں ان کے بیانات ہیں وہ میں آپ کو سنواتا ہوں اچھا اس سے پہلے ایک اور بڑی اہم چیز ناظرین اب دیکھیں نا انہوں نے کیا کیا دو کام کیے جو حسن سلوک ہے مجاہدین کا وہ اس کی ویڈیوز اور ساتھ میں دشمن پر دھاک بٹھانے کیلئے انہوں نے اپنے حملے کی ویڈیوز جاری کر دیئے دوستو حماس سے زیادہ اس وقت جو لڑ رہا ہے وہ حزباللہ لڑ رہا ہے حماس نے بھی حماس نے پہلا حملہ کیا یہ ان کی سٹیٹیجی ہے ایک حملہ حماس نے کیا حماس اب پیچھے ہو رہا ہے وہ اگلے حملے کی تیاری کر رہا ہے مینوائل تازہ دم دستہ جو حزباللہ کا تھا اس وقت بو برسر پیغار ہے لبنان سے انگیج کیا انہوں نے اسرائیل کو تو لبنان والی سائٹ سے جو حزباللہ کے حملے ہیں ان کی باقاعدہ ویڈیوز جاری کر دی گئی ہیں اور اس پر دکھایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اچھی خاصی تباہی مچائی ہے ان حملوں نے جسے کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں ٹھکائی کی ہے اچھی خاصی ٹھکائی کی ہے یہی وجہ ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اگزیکلی ناظرین یہی وجہ ہے کہ ابھی تک غزہ کے اندر فٹ سولجرز نہیں گئے ہیں اسرائیل کے ابھی غزہ کے اندر بمباری کر رہا ہے لیکن غزہ کے اندر گھسا نہیں ہے وہ اب میرے پاس جو ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے جنگ کے حوالے سے ناظرین وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں میری کوشش ہی رہتی ہے کہ ان ویڈیوز میں آپ کو میکسیمم ڈیٹیلز کم سے کم وقت میں پہنچائی جا سکیں اچھا ناظرین اب بی بی سی کہہ رہا ہے کہ اس وقت جو اسرائیلی سولجرز ہیں ان کی سب سے زیادہ جو انگیجمنٹ ہے سب سے زیادہ جو مصروف ہیں وہ لبنان کے بارڈر پہ ہیں اس کا مطلب ہے بہت سخت حملہ ہو گیا ناظرین اچھا اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور بڑی اہم خبر ہے اور یہ اگین کون کہہ رہا ہے بی بی سی کہہ رہا ہے بڑا ادار ہے حالانکہ اس جیسے اداروں کا جو ٹلٹ ہے جو ان کی یوں کہلیں کہ ان کا جو یہ مائل ہوتے ہیں زیادہ اسرائیل کی طرف لیکن یہ خبر ہے بہت بڑی ہے انہوں نے پتہ لگا لیا ہے کہ حماس کو ہتھیار کہاں سے ملے تھے دوستو میں نے آپ کو پہلے بتایا اپنے وی لاغز میں ایران بہت بڑا سپلائے رہے ہتھیاروں کا حماس کو حضب اللہ کو بھی روس نے شام کے ذریعے ہتھیار پہنچائے حماس کو لیکن بی بی سی خبر کیا دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو حماس نے اپنے اٹیک میں ویپنز استعمال کیے تھے جو ابھی ساتھ اکتوبر کو انہوں نے پہلا اٹیک کیا تھا بی بی سی کہتا ہے کہ نورتھ کوریا سے وہ ہتھیار نورتھ کوریا نے وہ احتیار ہماس کو پہنچائے اب نورتھ کوریا ایک ایسا ملک ہے جو کسی کی نہیں سنتا کم جانگ ان وہ ایک ہر دماغ سنگ کی آدمی ہے وہ بندہ کسی کو نہیں سنتا اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے پابندیوں کی عالمی پابندیوں کی وہ پہلے ہی پابندیاں لگ چکی ہوئی ہیں وہ ڈیکلیر نہیں کرتا مگر اس کے پاس ایٹم بوم موجود ہے اس کو پابندیوں کی ذرا بھی ٹھنڈ نہیں ہے تو اگر یہ الزام فرض کریں الزام کی حد تک ہی ہے تب بھی اس کے اس کو پرواہ نہیں ہے اس بات کی اب چلتے چلتے آپ کو ایک اور خبر دیتا ہوں ناظرین یہ ایک اور خاتون ہے اس کا بھی میں آپ کو ذکر بتاتا ہوں یہ خاتون کونسی ہیں ایران کے فورد منسٹر نے اور امران کے سپریم لیڈر نے بھی یہ تنبیہ کر دیا کہ اگر بمباری نہیں روکتے ہیں اگر چوبیس گھنٹے میں تو پھر باقیلہ جنگ کا اعلان ہے تو یہ تو ہے وہ اپ ڈیٹ اچھا دوستو اب یہ ایک خاتون ہے اس کا نام ہے یاسمین پورات اور پھر ایک اور خاتون ہے میں آپ کو مختلف خواتین کا جو اکاؤنٹ سے وہ بتاؤں گا آپ کو اور آپ کو یہ بتا دوں اگر آپ نے ویڈیوز دیکھنی ہے حزباللہ کے حملوں کی ویڈیوز جو وہ لبنان سے اسرائیل پہ کر رہے ہیں اس کے لیے میرا ٹوٹر اکاؤنٹ ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں اب یہاں پہ کیوں نہیں دکھاتے ہیں دوستو آپ کو پتہ ہے لوگوں کے فیس بک اکاؤنٹ اڑا دیئے گئے انسٹاگرام اکاؤنٹ اڑا دیئے گئے ہیں بکرز وہ فلسطین کی حمایت کر رہے تھے اور اسرائیل کی بربریت کی فٹیجز دکھا رہے تھے تو میں نہیں چاہتا یہ یوٹیوب چینل اڑ جائے تاکہ آپ سے ایک جو رابطے کا سلسلہ ہے وہ منکتا ہو جائے گا پھر اچھا اسرائیلی ہوسٹیج ہیں اور یہ سلمان احمد ٹوٹر ساریف ہیں انہوں نے ویڈیو پوسٹ کی ہے ایک آڈیو کلپ ہے اس خاتون کا وہ چونکہ ہیبریو میں عبرانی زبان نہیں ہے آپ کو سنانے کا فائدہ نہیں اس کا ترجمہ درجزیل ہے وہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں اس سے ہمیں مجاہدین نے ہمیں نقصان نہیں پہنچایا ہمیں انسانوں کی طرح رکھا سوچے ہر تھوڑے وقفے کے بعد کچھ ہمیں پینے کے لیے دیا کرتے تھے جب انہوں نے ہمیں فکر بند پایا تو انہوں نے ہمیں تسلی کی کسی نے بھی پرتشدد طریقے سے ہمارے ساتھ بہیور نہیں کیا ہمارے ساتھ صلوک نہیں کیا یہ بقیاد یاسمین پورات نام ہے اس کا اور یہ ایک سروائور ہے یہ یرگمالی ہے جو ریلیز کی گئی ہے یہ اس کا بیان ہے ایک اکاؤنٹ میں آپ کو یہ دے رہا ہوں پھر دوسرا اس وقت جو سب سے زیادہ وائرل ہے یہ خاتون جو ہے اس کی بقیادہ ویڈیو جاری ہوئی ہے اس کی ویڈیو علاج کرتے ہوئی اس کا بازو زخمی تھا ہے اس کے بازو کا علاج کرتے ہوئی کی ویڈیو بھی موجود ہے اس وقت ناظرین اچھا اس لڑکی نے بھی کہا ہے کہ ہمارے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا گیا اس لڑکی کا نام ہے شوہم اکیس سالہ اس کی عمر ہے اکیس سال کی عمر ہے میا شوہم اس کا نام ہے اس نے کہا میں خیریہ سے ہوں میرا بازو زخمی تھا جس کی سرجری کر دی گئی ہے اس نے کہا کہ مجھے اچھے حالات میں رکھا گیا ہے کھانا پیانی اور دیگر ادویات بھی فراہم کی جا رہی ہیں یہ وہ نکتہ تھا دوستو یہ وہ پروفوگینڈا ہے جیسے میں آپ کو ایکزیمپل دیتا ہوں اسرائیل نے سب سے پہلے کلیم کیا کہ سو سے زائد بچوں کے سر کلم کی ہیں اسرائیلی بچوں کے یہ اس کی ایک رپورٹر تھی سینن کی غالباً یہ فاکس کی اس نے کلیم کیا پورا اسرائیل اس کو ماننے لگ گیا اب آکے وہ اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ گئے کیونکہ مغرب سمیت تمام میڈیا نے کہا کہ ثبوت دکھاؤ کدھر ہے ثبوت کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اس کے برعکس جو اسرائیلی بمباری سے اور اسرائیلی فائرنگ سے جو بچے مر رہے ہیں روزانہ لاشے آ رہی ہیں اسپطالوں میں روزانہ مائیں دھار دھار کے رو رہی ہیں اس کی اتنی ویڈیوز اور ثبوت موجود ہیں اس کے ثبوت موجود ہیں ناظرین اب ہوا کیا اب ہوا یہ یہ پروپوگینڈا وار تھی اس میں اسرائیل ہمیشہ جیت جائے کرتا تھا یہ سبق سکھا حماس نے اور حزباللہ نے اور فلسطینیوں نے انہوں نے کہا نئی ہم اگر ایک گولی بھی چلائیں گے تو اس کی ویڈیو بنائیں گے ہم جو کریں گے اس کی ویڈیو بنائیں گے یرغمالی ان کی ویڈیوز موجود ہیں یرغمال کس طرح کیا ویڈیو موجود ہیں یرغمالیوں کے ساتھ سلوک کیسا ہو رہے ویڈیو موجود ہیں حملے میں ہم نے کتنے ٹینک تباہ کیا ابھی میں نے کل خبر دی تھی کہ حزباللہ نے مراقہ ٹینک جو کہ اسرائیل کا سٹیٹ آف دی آرٹ ٹینک ہے بہت جدید ٹینک ہے کوئی اس کے سامنے کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہے انہوں نے پورے کا پورا فلیٹ اڑا کر رکھ دیا وہ اس کی ویڈیوز ہیں موجود ہیں میں نے ٹوٹر پہ لگائی نہیں جا کے دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ایسا مارا ہے ان ٹینکوں کو اڑا کر رکھ دیا حزباللہ نے پھر ویڈیوز بنائیں کی جو طاقت ہے وہ سوشل میڈیا ہے دوستو اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے ہی ہم آواز اٹھا رہے ہیں فلسطینی مظلوم نہتے فلسطینیوں کے حق میں اور آپ نے اس میں میرا حصے دار بننا ہے مددگار بننا ہے آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اس کو شیئر کرنا ہے زیادہ زیادہ اور اگر آپ اسرائیل فلسطین جنگ کے حوالے سے اپنی رائے دینا چاہتے ہیں کامنٹ باکس میں کامنٹ کیجئے گا آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد